دیکھیں اس وقت رات کے گیارہ بج چکے ہیں اور میں اپنے ویلوگنگ کی سروات ابھی سے کر رہا ہوں ریزن ایس ڈائیڈ کے دن میں تو بہت سارے ویلوگ کیے ہیں آز رات میں کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جو واقعی میں آپ کے بچپن کے یاد کو اتاچہ کر دیں آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند دکھ رہا ہے ذرا یاد کیجئے کہ ٹھیک سے اس کے پہلے آپ نے کب چاند کو دیکھا تھا شاید اس ٹائم جب آپ کافی چھوٹے تھے اور جب گاؤں میں یا اپنے یہاں پہ چھت پہ جب سوتے تھے تب آپ کو چاند اور ستارے یہ سارے دکھتے تھے بہت جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے ہم گاؤں سے دور ہوتے جاتے ہیں اپنے پرکرتی سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا observation کرنا پسند نہیں آتا یا پھر یوں کہیں کہ ہمیں سمیں ہی نہیں ملتا لیکن میرے دوستو اس کے لیے سمیں نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھئے آپ پیسے کتنا بھی کمالیں گے آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ بہتر بنا لیں گے لیکن جب آپ نیچر سے دور ہو جائیں گے جب آپ پرکرتی سے دور ہو جائیں گے تو آپ کو وہ والی فیلنگ نہیں ملے گی ویسا مجھا نہیں آئے گا آئیے میں آپ کو ایک ٹور کراتا ہوں رات کا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسا یہاں سے ویو رہتا ہے ہمارے فلور سے آشمان کا اس ویو کو آپ دن میں دیکھے ہوں گے لیکن یہاں سے جو رات کا ویو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گازے باد کا پورا سین جہاں پر میں رہتا ہوں وہ دکھتا ہے اور یہ رہا چاند جسے آپ نے کئی دنوں سے نہیں دیکھا آج میری ویڈیو کے مادم سے بہت اچھا سمیں ملا ہے آپ اس کو دیکھئے اور ذرا سوچئے کہ آپ بھلے سے اس کو نہ دیکھتے ہوں یا بھلے سے اس کو اوبزورب نہ کرتے ہوں لیکن وہ اسی ٹائم اکتا ہے اور آسمان میں ویسے ہی راستہ تائے کرتا ہے جیسے بچپن کے دنوں میں وہ کرتا رہتا تھا تو جب یہ اپنی زندگی میں نہیں رکھتا تو آپ اپنی زندگی میں بھی مت رکھئے آپ بھی کوسس کریے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس میں بھی آپ کو خوشی مل رہی ہے اس کام کو نرنتر کرتے رہیں اور اس میں اپنا مہارت حاصل کریں ابھی تو بہرال یہ بادلو والی رات ہے تو تارے نہیں دکھ رہے ورنہ میں آپ کو تارے بھی دکھاتا اور سچ کہتا ہوں دیکھئے بچپن کی وہ دن آپ اگر یاد رکھیں گے اس سے بڑیا فیلنگ کوئی نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھئے اس چینل پہ میں کوسس کروں گا کہ نیچر سے سمبند چیزیں بھی میں دکھاؤں کیونکہ میں بھی ایک نیچر لور ہوں مجھے بھی نیچر کے سمپرک میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن سمیں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے جس کے کارڑ مجھے شہروں میں رہنا پڑتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور میں اپنے آپ کو اس قابل بناوں گا کہ نیچر میں رہنا پشند کروں گا اور وہیں پہ اپنا پورا زندگی گزاروں گا بھی اس کے لیے میں نیرنتر پریتن کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو کیسے بدلا جائے کیسے اس پرکار کیا جائے کہ پیسے کے اوپر نرفر نہ رہنا پڑے اور میں اپنی زندگی کو اپنے مطابق زی پاؤں کئی دنوں سے ویلوگنگ کے لیے میں ڈیلے کرتا بھی رہ رہا تھا لیکن کیا کریں ماف کیجے گا سٹوڈنٹس کہنے کی عادت پڑ گئی ہے کیا کریں ٹائم نہیں مل پاتا ہے اور وہی پڑھانا لکھانا اور بھی بہت سارے کام کو کرنا جس کے کارڑ سے پورا دن بجھ جاتا ہے تو آج میں جب چھت پر ٹہلنے آیا تھا کھانا کھانے کے بعد تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے آپ کو پرکرتی کا یہ شاندار درشت بھی دکھایا جائے اور اس کے مادہم سے آپ کو آپ کا بچپن بھی یاد دلایا جائے وہ جو امید ہے کہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو اچھا لگا ہوگا میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی ملتے ہیں آپ سے کسی اچھے بلوگ میں جس میں میں آپ کے شامنے رہوں گا اور دھیر ساری باتیں کریں گے Thank you so much God bless you all Take care